بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہاورڈ اکیڈمی کی طرف سے آپ کو بی ایڈ کے کورس میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم اس کورس کو آپ ایکلی یوٹیلائز کر سکتے ہیں اگر بی ایڈ کے سٹوڈنٹ ہیں یا پھر آپ نے ایڈوکیشن میں کسی پوسٹ کے لیے اپلائی کے ہوئے ایڈوکیٹر، ٹیچر، ایس ایس ٹی، ٹی جی ٹی اور لائک وائز تو ہمارا سبجیکٹ کا نیم ہے جس کو ہم نے کانٹینیو کیا ہوا ہے کاغنیشن اینڈ ڈیوالمنٹ اور آج کا قویشن جو ہم کور کریں گے وہ ہے ایڈوکیشنل ایمپلیکیشن آف پیگیٹس تھیوری پیگٹس کی تھیوری جو ہے وہ ہمیں کیا کرتی ہے کیسے موٹیویٹ کرتی ہے اور ایڈوکیشن کی کیا ایمپلیکیشن ہیں جس کے بارے میں یہ تھیوری ہمیں جو ہے وہ بہتر ایک سجیسٹ کرتی ہے کہ انفینٹ کی ڈیویلپمنٹ کیسے ہونی چاہیے ہماری کلاس فروم کا انوارمنٹ کیسا ہونے چاہیے تیچنگ کیسے ہونے چاہیے ہم کیسے سٹوڈنٹ کو ہے وہ تیچنگ میں اچھے طریقے سے لے کے چل سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو اس کا پوائنٹ ہے تیک آ کانسٹرکٹیو اپروچ کانسٹرکٹیو مطلب ہوتا ہے تعمیراتی اور اس کا اُلٹا ہوتا ہے یعنی کہ انٹونیم ہوتا ہے دیسٹرکٹیو تو کانسٹرکٹیو کا مطلب کیا ہوتا ہے جیسے ہمیں ایک گھر بنا رہتے ہیں تو ہم اینٹ سے اینٹ جوڑتے جاتے ہیں ملاتے جاتے ہیں اور اس کے اندر ایک مثالہ ٹائپ اور اس کو سیمٹ وغیرہ آپ کہتے ہیں وہ لگاتے ہیں اور ایک امارت بنتی ہے اور مضبوط بنتی ہے تو ہم اس کی بنیاد سے لے کے اس کی چھت تک موو کرتے ہیں آہستہ آہستہ تو مطلب یہ کہ آپ جس جگہ پہ ہیں جس بنیاد پہ ہیں جو امارت کھڑی کرنا چاہ رہے ہیں اس کو کانسٹرکٹیو ویت لے جائیں تو اب ہم کاغنیٹیو ڈیویلمنٹ کی جب بات کرتے ہیں تو سٹوڈنٹ جو ہمارا ہوگا جو بچہ ہے جس کو آپ نے پرورش دینی ہے تعلیم دینی ہے تو وہ جس سٹیج پہ ہے آپ اس کو آہستہ آہستہ بیلڈ اپ کریں In a constructive view پیگٹس ایمفیسائز that children learn best they are active and seek solutions for themselves ایکٹیو ویت کیا ہے کہ بچے کو activate کریں کہ وہ learn کریں بچہ خود بخود اپنے mind کو use کریں سوال کریں وہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ چلے move کرتا ہوا lead کریں passive teaching method یہ ہوتا ہے کہ بچے کو سامنے بٹھا دو teacher بولتا جائے اور سارے کا سارا جو آپ اس کو سمجھانا چاہ رہے ہیں بتانا چاہ رہے ہیں وہ teacher خود explain کر دے تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے بلکہ active way سے بچے کو promote کرنا چاہیے بچے کو ہی activate کرنا چاہیے constructive اس کی construction کرنا چاہیے پاگٹس opposed teaching method that treat children as passive receptables تو ان کو receptacles نہیں کرنا کہ صرف وہ receive کریں the educational implications of پاگٹس view is that in all subjects students learn best by making discoveries جس میں وہ خود کوئی نہ کوئی چیزیں discover کر رہے ہوں reflect ہو رہا ہوں ان میں اور discuss کر رہے ہوں اپس میں rather than blindly imitating the children doing things by road بجائے اس کے کہ وہ صرف اور صرف teacher کو دیکھیں کہ teacher ہمیں کیا بتا رہا ہے پڑھا رہا ہے اور اسی کو توتے کی طرح رٹ لیں اور اس کو follow کرتے رہیں تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے پاگٹس یہ کہتا ہے انڈر دی ڈر دی تیک آ کنسٹرکٹیو اپروچ میں دوسرے جو پوائنٹ ہے facilitate ریدر دن ڈائریکٹ لننگ بجائے اس کے کہ بچے کو آپ فوراں مسئلے کا حل بتا دیں آپ بچے کو وہ چیزیں اس راستے پر لے کے چلیں جس راستے سے وہ مسئلے کا حل تلاش کر سکتا ہے اس کو گائیڈ کریں آپ یہ کام کریں تو آپ کو فلان چیز ملے گی جب وہ کر لے تو اگلی سٹیج میں اگر وہ پھر بھی راستہ تلاش نہیں کر رہا problem کے solve کرنے کا تو پھر اس کو مزید گائیڈ کریں یعنی کہ اس کو facilitate کریں بجائے اس کے کہ کھانا بنا کے اس کی سامنے رکھ دیں اور وہ کھا لیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں بجائے اس کے بلکہ اس کو آپ کھانا بنانے کا طریقہ سکھائیں تو یہ ہے facilitate rather than direct learning effective teachers design situation that allow students to learn by doing یعنی کہ وہ بچوں کو اس طریقے سے لے کے چلتے ہیں ان کو کچھ کرنے کے قابل بناتے ہیں ان کو move کرواتے ہیں ان کے اوپر ڈر اور خوف نہیں بلکہ ان کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ وہ قابل نہیں ہے کچھ کرنے کے بلکہ teacher ان کے ساتھ مل کے گل مل جاتا ہے اور ان کے ساتھ activities ان کو دیکھتا ہے observe کرتا ہے اور ان کو guide کرتا ہے these situations promote student thinking and discovery اس طرح پھر کیا ہوتا ہے بچے جو ہے وہ سوچنا شروع کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی نئی چیز دریافت کرتے ہیں سنتے ہیں دیکھتے ہیں اور کئی ساری چیزیں وہ اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں اور ask relevant question to stimulate their thinking and ask them to explain their answers اور ان سے کہیں کہ آپ اس کا جواب خود سوچیں جب وہ کوئی سوچے تو اس سے logic پوچھ ہے کہ آپ نے یہ جواب کیسے دیا اس کا کوئی logic بنتا بھی ہے کہ نہیں تو آپ فورا جواب دیں تو اس کو غلط نہ کہہ دیں تاکہ آئندہ hesitate نہ رہے تیسرا point consider the child's knowledge and level of thinking ہر بچے کی اپنی سوچ کا ایک level ہوتا ہے کچھ تیز ہوتے بچے بچے علم کی بنیاد ہے جس level پہ دیکھ دیکھ آگے اس کو کو لیکی چلے students do not come to class with empty heads یعنی کہ خالی ذہن سے نہیں آجاتے وہ بھی دنیا میں رہ 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 ہیں ان کے بھی کچھ فیز نیچرل ورڈ کے ساتھ انٹر قوانٹیٹی کیا ہے کس چیز سے کیا چیز ہو جاتی ہے ان کے بھی کچھ ڈییی آگے اور یہ حقایق سے کچھ ڈیفر ہو سکتے ہیں جو بالگ ہیں جو صحیح سوچ والے ہیں لیکن آپ جب تک ان کو ڈیاغ نہیں کریں گے تو آپ ان کو نہیں سمجھا سکتے teachers سائل کا حل نہ بتائیں یا ایسے طریقے سے چیزیں لینا چلے جو student ہے اس کے mind میں وہ چیزیں ابزار بھی نہ ہو پائیں تو چوتھے نمبر پہ جو پوائنٹ ہے یعنی کہ چیزیں چل رہی ہیں ان کی بیس پہ ان کو assess کریں individually constructed meaning meaning cannot be measured by standardized test math and language portfolios which contain work in progress as well as finished products individual conferences in which students discuss their thinking strategies and written and verbal explanation by students of their reasoning can be used to evaluate progress کہ ان کو موقع دیں کہ وہ دوسرے سے discuss کریں پھر ان کے جو جو جواب بات ہیں اس سے آپ بجائے ان question دیں اور solve کرتا ہے تو number full دیں اگر نہیں کرتا تو نہ دیں تو آج کل example بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں 99% 98% بچے number لے رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بو علی سینہ ابن الحسم یا اس طرح کا کوئی جو ہے وہ مشہور یا جنہوں نے ہمارے لئے کام کیا یا کوئی نئی چیز explore نہیں کر رہے ہیں نئی field کوئی دریافت نہیں کر رہے ہیں تو کیا بجائے تو ہمارا educational system ہے بجائے اس کے کہ ہم بچے کو develop کریں ہم ان کو mark score کرنے کے لئے سارے سارے سکھانے میں time spent کرتے اس کے لاوہ پانچ میں نمبر جو پوائنٹ ہے promote the student intellectual health بچے جو ذہن کیفیت ہے اس کو بڑھائیں بجائے ہر وقت اس کو learning process میں ڈالیں بلکہ زندگی سے وہ خود کیا سیکھنا چاہتا ہے اس کا level کیا کتنا absorb کرنا چاہتا ہے اس پر تھوڑا چھوڑے اور اس intellectual health کو grow کریں اکثر جو والدین ہوتے ہیں بچوں کو کئی ساری چیزیں جو ہے فاس ٹریک پر سکھانے کوشش کار رہتے ہیں جو کہ ٹھیک نہیں ہے چیلڈرن لرننگ شوٹ اگر نیچرلی چیزیں ہو رہی ہوتی اس کی سا پوشت چیلڈرن شوٹ نہ پوشت اور پرسیر اینتو اچیو اچیو مچ اچیو ارلی دیر دیوالی میکنی کم ہی اتنا دیادہ فیخ لیں ان کو اتنا پوشت نہ کریں ان پی اتنا پیشت نہ ڈالیں یہ نیگی اثر چھوڑے گا بیوو دی آر مچور مچور ریدی سم پیرنٹ پیرنٹ سپن is not the best way for infants to learn it places too much emphasis on speeding up intellectual development involved passive learning and will network passive way कि طرف ले जाते है active way कि तरव नहीं ले कि जाते जब तक आप उनको actively नहीं ले के चलेंगे तब तक मिश्किल है तो turn classroom यहां पर पढ़ाए और student passively कुछ सुने और कुछ समझे बाकी वो छोड़ दे ऐसा महौल नहीं होना चाहिए बलकि encourage करे उनके साथ interact करे उनको ऐसा महौल बना करे कि वो सोज अपनी को इस्तिमाल करे teacher should encourage peer interaction during the lessons and games because students different viewpoints can contribute to advances in thinking तो एक बच्चे ने को बात कियो दूसरे उससे सीखते हैं तो आपस में वो ज़्यादा सीखते हैं बजाए इसके कि सिर्फ teacher ही बोलता रहे तो यह था आज का हमारा अलगतर और इंशालला नेक्स्ट नेट अपक के साथ आपको मिलते हैं तब तक के लिए खुद हाफिज